السلام علیکم کلاس 4 کیسے ہیں آپ سب آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے گھروں میں سیف ہوں گے یونٹ نمبر 4 شارٹ کیا ہوا تھا اس کا لیکچر نمبر 3 ہے جس میں ہم پڑھیں گے منرالز اینڈ وائٹیمنز کے بارے میں منرالز اینڈ وائٹیمنز جو ہیں وہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہماری باری کو ہلتی رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں منرالز جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں زمین سے ٹھیک ہے اور پانی سے منرالز ہمیں کہاں سے ملتے ہیں گراؤنٹ سے اور پانی سے یہ جو ہیں ابزورپ they are absorbed by plant and consumed by animals یہ جو ہیں ابزورپ کرتے ہیں plants اور consume کون کرتا ہے animals we get these منرالز when we eat the plant اور میٹ that contains them ہمیں یہ منرالز کہاں سے ملتے ہیں جب ہم پودے کھاتے ہیں اور گوش کھاتے ہیں جن میں منرالز موجود ہوتے ہیں اس جانوہ کا گوش جو پودے کھاتا ہوتا ہے منرالز جو ہے وہ ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہیں جیسے کہ کیلشم آئرن اور زنک ہماری آپ کو پتہ ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے ہماری گروت کے لیے جو ہے کیلشم آئرن اور زنک بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ ضروری منرالز ہیں اور یہ کہاں پر ہوتے ہیں کیلشم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ دودھ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے milk is rich in the mineral کیلشم کیلشم is especially good for our bones and teeth ہماری بونز ہڈیوں کے لیے اور دانتوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں ریڈ میٹ is rich in the mineral iron آئرن جو ہے وہ ریڈ میٹ میں بہت زیادہ ہوتا ہے iron in the blood helps to carry oxygen around the body اس کے علاوہ پالٹری is rich in the mineral zinc اب یہ چکن جو ہے اس میں زنک بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے زنک جو ہے وہ ہمارے immunity system کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے immunity system کہتے ہیں کہ defense system ہوتا ہے بیماریوں سے لڑنے کا یہ ہمارا system ہوتا ہے جو ہمیں بیمار نہیں ہونے دیتا which means it fight colds and other illness سردی زکام سے اور دوسری بیماریوں سے ہمیں محفوظ رکھتا ہے vitamins are made by plants and animals vitamins جو ہیں وہ plants اور animals کے ذریعے بنتے ہیں including by humans plants create all the vitamins they need to survive plants جو ہے وہ سارے vitamins بناتا ہے جو کہ زندہ رہنے کے ضروری ہوتے ہیں but animals need to eat plant and other animals to get all the vitamins جانوروں کو ہمیں plants کھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور دوسرے جانوروں کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہیں تاکہ انہیں سارے vitamin مل سکے جو ان کو ضرورت ہوتی ہے carrot یہ دیکھیں گاجر گاجر میں کون سا vitamin ہوتا ہے vitamin A is good for your skin and helps fight diseases carrots are rich in vitamin vitamin A which is your skin کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے vitamin C is good for your bones, teeth and gums and help fight off diseases vitamin C جو ہے وہ ہماری ہڈیوں کے لیے دانتوں کے لیے اور gums کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے gums کہتے ہیں مسہوروں کو ٹھیک ہے جو ہماری دانت جن میں ہوتے ہیں ہمارے اس کے علاوہ یہ بیماریوں سے لڑنے کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور orange میں vitamin C بہت زیادہ ہوتا ہے vitamin D ہماری bones کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور fish میں vitamin D بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے ٹھیک ہے کلاس 4 یہ ہم نے منرلز اور وائٹمینز کے بارے میں پڑھا تھا لیکچر نمبر 3 آپ کا یہاں پہ ختم ہوتا ہے تھینک یو سو مچ بہت زیادہ